اسلام علیکم میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دواحانہ آج میدہ گردہ اور آنتوں کی سوزش کے مطلق آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے یاد رکھیں جب بھی آپ کو میدے آنتوں اور گردوں کی سوزش ہو تو اس کا ایک ہی مطلب ہے آپ کے میدے میں تضابیت زیادہ بان رہی ہے جب بھی آپ کا میدہ تضابیت زیادہ بنائے گا آپ کو گردہ میدہ اور آنتوں کی سوزش ہو جائے گی تضابیت کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ پرہیز ہے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیئیں کھانے کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد پانی پیئیں کھانے کے درمیان کھانے کے دوران یا کھانے سے فوراں بعد پانی نہ پی دیا کریں اس کی وجہ سے میدے میں تضابیت بن جاتی ہے جب تضابیت بنتی ہے تو تضابیت کی وجہ سے میدے میں سوزش اور السر جیسے مرض کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے لیے آپ کو بالکل آسان سا ایک نسخہ بتاتا ہوں اگر میدے میں تضابیت زیادہ بنتی ہے یا پھر آپ کو میدے میں آنتوں میں اور گردوں میں سوزش ہو گئی ہے تو اس کے لیے بالکل چھوٹا سا نسخہ یہ نوٹ کر لیں انشاءاللہ آپ کی سوزش کا مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا سب سے پہلے حلدی لے لیں سو گرام ساتھ میں میٹھا سوڈا سو گرام سو گرام سفید زیرہ لے لیں اور سند پچیس گرام کالا نمک پچیس گرام اور ساتھ میں کالی مرچ بارہ گرام یہ تمام چیزیں آپ نے ان کو کوٹ کر باریک سفوف کر لینا ہے سفوف کرنے کے بعد ہزار میلی گرام کے کیپسل بار لیں یہ کیپسل صبح دوپیت شام تین ٹائم آپ استعمال کریں انشاءاللہ دس سے پندرہ دنوں میں میدے آنتوں اور گردوں کی سوزش مکمل ٹھیک ہو جائے گی یہ کیپسل آپ کھانے سے پہلے بھی کھا سکتے ہیں اور کھانے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں تازے پانی کے ساتھ استعمال کریں لیکن یاد رکھیں کوئی بھی مسئلہ ہے اس کے لیے میڈیسن ضرور اثر کرتی ہے لیکن جب تک آپ پرہیز نہیں کریں گے آپ کا مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوگا آپ پرہیز چھوڑ دیں گے میڈیسن کھاتے رہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے جب بد پرہیزی کریں گے تو کچھ دنوں بعد یا کچھ ہفتوں بعد آپ کو دوبارہ یہ مسئلہ بن جائے گا اس لیے پرہیز بہت ضروری ہے پرہیز کے ساتھ میڈیسن استعمال کریں انشاءاللہ تعالی میڈیسن بھی فائدہ دے گی اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان اللہ حافظ